ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا کے کیسز میں کمی آنے لگی وابا نے گزشتہ چاویس گھنٹوں میں مزید تئیس انسانی جانوں کو نگل لیا جبکہ ایک ہی روز میں سات سو پینتیس نئے مریضوں کا اضافہ ہوا فانینس بل دوہزار اکیس بائیس قوم اسمبلی نے منظور کر لیا اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی اس رائے سے روابط پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں ہے ہی نہیں اگر حکومت کہیں ہو تو وہ گرے گی پاکستان درگن صاف کے آرٹر کان کے سندھ اسمبلی جلاس میں شرکت پر پابندی آئیت سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپیکر کی منظوری کے بعد حکم نامہ چاری کر دیا لاہور کے گارڈن ٹاؤن میں ایک کے بعد ایک سلنڈر دھوا کے دس کاریاں چل گئیں دکان سے ملہکہ امارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے تئیس افراد جام وحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 22254 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تغزیر شدہ کیسز کی تعداد 9,56,392 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 735 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں 3,46,36 سن میں 3,36,507 خیبر پختونخواہ میں 1,37,831 بلوچستان میں 27,083 گلگت بلتستان میں 6,060 اسلام آباد میں 82,619 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,256 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,45,2,023 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,133 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,1,985 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,946 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 23 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,254 ہو گئی پنجاب میں 10,740 سن میں 5,427 خیبر پختونخواہ میں 4,311 اسلام آباد میں 7,7 بلوچستان میں 307 گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 5,82 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت قومی سمبلی کے اجلاس میں فاننس بل 2021 منظور کر لیا گیا 132 ارکان تحریک کے حق میں جبکہ 138 نے مخالفت کی وزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت قومی سمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ نے فاننس بل 2021 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کر دیا جس میں وفاقی حکومت نے بجٹ منظوری سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں وزیر خزانہ شوکترین نے فاننس ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا تو اپوزیشن کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی وزیر خزانہ شوکترین نے قومی سمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 74 سال میں پہنی مرتبہ اس حکومت نے غریب کے لیے روڈ میپ دیا 40 لاکھ غریب لوگوں کو گھر ملیں گے سہت کارٹ ملیں گے اور سہولیات ملیں گی کور انفلیکشن ابھی بھی 7 پیست ہے تاہم فوڈ انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی صرف ذرات کی ترقی سے ممکن ہے شوکترین نے کہا کہ آپ جو خسارہ چھوڑ کر گئے اس کی وجہ سے آئیم ایف کے پاس جانا پڑا اگلے چند سالوں میں نچلی سطح پر خوشحالی ہوگی ہمارا مقصد لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں آپ سیاست نہ کریں میریٹ پر بات کریں اور مجھ پر میریٹ پر تنقید کریں میں ٹھیک کروں گا خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اب تک تین وزیر خزانہ تبدیل ہوئے حکومت نے دعویٰ کیا کہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا حکومت نے بارہ سو عرب روپے کے ٹیکس لگائے ملک میں تعلیمی اداروں کو فروق نہیں دیا گیا ہیلتھ کارڈ باتنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ہیلتھ کارڈ باتنے کا بڑا سکینڈل آئے گا ہیلتھ کا بجٹ بڑے دعوے کرتے ہیں گرتا آ رہا ہے غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے یہ کارڈ باتنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کارڈ باتنے کا بہت بڑا سکینڈل آئے گا آپ کے سامنے میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں چیئرمن پیپلز پارٹی کے بعد شرک چیئرمن پی 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 نے بھی حکومت کے اسرائیل سے مبینہ روابط پر بڑا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی کے بعد شرک چیئرمن پی پی نے بھی حکومت کے اسرائیل سے مبینہ روابط پر بڑا مطالبہ کر دیا ہے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے سابق صدر نے صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیا کہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر اسرائیل سے روابط پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے سابق صدر نے اغوانستان کی صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اغوان صورتحال کے اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں اغوانستان معاملے پر نظر رکھنے کے ساتھ سوچ بچار بھی کرنا ہے سابق صدر نے کہا کہ مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں ہے نہیں اگر حکومت کہیں ہو تو وہ گرے گی اس سے قبل اسلام آباد میں پیپس پارٹی کی سیندھ ہاؤس میں اہم مشاورتی بیٹھک ہوئی اجلاس میں آصف زرداری فلاول بھٹو سمیت خورشید شاہ اور اہم پی پی رہنما شریک ہوئے پی پی قیادت کی جانب سے ارکین اسیمڈی کے لیے ناشتے کا احتمام کیا گیا مشاورتی اجلاس میں بجٹ سیشن سے مطالق حکمت عملی پر غور کیا گیا پی پی قیادت نے ارکین اسیمڈی کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی دوسری طرف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آصف زرداری کے خلاف آٹھ ہشاریہ تین عرق کی مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس پر سمات ہوئی سابق صدر آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے تاہم عدالت نے آصف علی زرداری کو حاضری لگا کر واپس جانی کی اجازت دی تھی سند اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی جانب سے سند اسمبلی اجلاس میں شرکت پر پابندی آئید کر دی سند اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی جانب سے ایوان میں چار پائی لانے پر اسپیکر آغس راشدورانی نے تحرکی انصاف کے ارکان کے خلاف کاربائی کر دی آج ارکین کی سند اسمبلی کے اجلاس میں شرکت پر پابندی آئید کر دی اس حمالے سے سند اسمبلی سیکریٹیریٹ نے اسپیکر کی منظوری کے بعد حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی کو ہونے والے سیشن میں پی ٹی آئی کے ارکان نے ایوان کے تقدس اور پارلیمانی روایت کو نقصان پہنچایا ہے حکم نامے کے مطابق پابندی روان سیشن کے لیے آئیت کی گئی ہے جن ارکان پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان میں تحریک انصاف کے سندھ اسیملی میں پارلیمانی لیڈر بلال احمد، سعید احمد، رابستان خان، راجہ اظہر ارسلان، تاج روان، محمد علی ازہر جی جی، عدیل احمد اور شاہ نواز جدون شامل ہیں یہ ارکان سندھ اسیملی کے روان اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے اعلامیہ کے مطابق کاروائی رول 233 اور 257 کے تحت ان ارکان کے غیر مناسب روئیے کے خلاف کی گئی ہے خیال رہے کہ پیر کو سندھ اسیملی کے اجلاس میں وقفہ دعا کے بعد پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے ایوان میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی گئی تھی پی ٹی آئی ارکان جمہوریت کے علامتی جنازے کے طور پر ایوان میں چار پائی اور بستر لے آئے تھے جس پر اسپیکر آغا سے راج دورانی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری سندھ اسیملی کو انکوائیری کا حکم دیا تھا سوباری دار الحکومت لاہور کی برکت مارکٹ میں واقعے دکان میں وقفے وقفے سے متعدد سیلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں دکان میں آکھ لگ گئی اور اس کی چھت بھی اڑ گئی دھماکوں کے نتیجے میں ایک شخص چھلس کر زخمی بھی ہو گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں گائیڈن ٹاؤن میں دکان میں رکھے متعدد گیس سیلنڈر پھٹ گئے ریسکیو کے مطابق برکت مارکٹ میں واقعے دکان میں وقفے وقفے سے متعدد سیلنڈر پھٹے جس سے دکان میں آگ لگ گئی اور اس کی چھت بھی اڑ گئی ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ سیلنڈر دھماکوں سے دس کے قریب گاڑیاں جل گئیں اور دکان سے ملحقہ امارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ دھماکوں کے نتیجے میں ایک شخص چھلس کر زخمی بھی ہو گیا کمیشنر لاہور کا کہنا ہے کہ سیلنڈر دھماکوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آپ کو تقریباً کنٹرول کیا جا چکا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد